ایک اس دوران جو سب سے بڑی بات جو ہوئی جو آج تک کبھی اتحاس منی ہوا کہ دیش کا جو ہے منتری جو ہے وار جون میں چلا جائے اپنی جان کی قیمت لگا کر اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ فیصلہ کب اور کیسے آپ نے لیا لیکن یہ فیصلہ جب سشمہ جی اور پردھان منتری جی کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کسی کی منتری کو بھیجنا چاہی تو سشمہ جی نے مجھے کہا کہ آپ چلے جائیے ویسے دو جھاج ہم نے مسکٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں ایک زبوتی کا علاقہ ہے آپ دیکھ لیجئے دونوں میں سے کہاں جانا ہے میں نے کہا کہ میں زبوتی جاؤں گا وہاں سے نزدیک پڑتا ہے وہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہنچا پہنچتے ہی میں نے دوسرے دن ان کو فون کیا صبح میں نے کہا کہ آپ کو دونوں جہاجوں کو زبوتی بھیج دیجئے زبوتی میں ہم نے بات چیت کی چھوٹا ان کا ہوای اڈڈہ ہے تاکہ ہمارے دونوں جہاج وہاں پہ رکھ سکے اس کے لئے جو بھی پیسے دینے اس کا بندوبست کرا لیا گیا اور پھر سلسلہ شروع ہوا میں نے کہا جی آپ ہم کو ازازت دلوائیے تاکہ ہمیں سمیں ملے جس میں ہمارے جہاج جا سکیں کیونکہ وہاں پہ تو ہوای حملے ہو رہے تھے ہوای حملے ہو رہے تھے تو تو انہوں نے سعودی ریبیا میں ودیش منتری سے بات کی ہمارے دوتاواز نے وہاں پر بات کی اور ہمارے پردھان منتری جی نے راجہ سے بات کی اور ہم کو بتائیں گیا کہ ہم آپ کو روز بتائیں گے کے سمیں وہ ہم نے پھر اس کو اس کا سمن بے کیا جس دن ہماری پہلی فلائٹ چلی میں دیکھنے کے لیے آیا کہ جا رہے ہیں اور میرے من کے اندر ایک خیال آیا اگر آپ زمین پر نہیں جاؤ گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گی کیا محلہ آپ یہ گلت سکھلائی فوج کے اندر ملتی ہے کہ جب تاکہ آپ زمین پر چیزیں دیکھو گے نہیں تو آپ کو پتا نہیں چلے گا تو میں ہمارے ایمبیجنر ساتھ میں تھے تو سنجے ورما تو میں نے کہا سنجے میں جا رہا ہوں میں نے کہا میں فلائٹ کے ساتھ جا رہا ہوں میں نے کہا نہیں دیکھتے شاید شام تک واپس آ جائے مجھے پتا نہیں وہاں پہ حالات کیا ہیں ایک بار جاؤں گا تو پتا چلے گا اترنے کے بعد جس طریقے سے وہاں کا سنا کا ہوائی اڈا تھا جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے پاس کوئی سادن نہیں تھا آنے کا جس طریقے سے وہاں پہ بھیڑ تھی جس کے لئے چھوٹے بچے بھی تھے تو وہ دیکھ کی مجھے لگا کہ مجھے وہاں پہ رکنا چاہیے اور میں نے سوشما جی کو نہیں بتایا کہ میں رکا ہوں ایک تو پہلے تو وہاں سے کوئی سادن نہیں تھا میں نے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ وہاں پہ میں نے نہیں بتایا کہ میں سنا جا رہا ہوں نہیں میں نے ان کو بتایا کہ میں رک رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ارچن آ سکتی ہے تو پہلے کر لو اس کے بعد اس چیز کو بلکل وار جون بھی تھا اور میں گیا پھر وہاں پہ ہم نے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ایک ہوتل ملا جس میں پانچ بھارتی سٹاف تھا تو ہم نے کہا بھی کمرہ دے دو گے اور ان کا جی کھالی پڑا لے لی جیے تو سمان تھا نہیں وہی کپڑے رات کو دھوئے سکھا دیے ان کا جی یہاں پہ انٹی ائرکرافٹ گن لگی رہتی ہے میں ان کو کوئی بات نہیں مجھے نیند آ جائے گی رات کو اس نے فائر فور بھی کیا صبح پھر دوبارہ سب کے ساتھ مل کر چیزیں ٹھیک کی اس دن جو ہے ایک خوٹی کمانڈر جو کی وہاں پر تھا ائرپورٹ پر اس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس نے مجھے پوچھا کی آپ کون ہیں کیا ہے میں نے بتایا اس نے کہا کی ہماری خبر کے انصار آپ کو کرنے کی کوشش چل رہی ہے میں نے کہا کون ہے تب مجھے پتا لگا کہ وہاں پہ چھے الگ گروپ تھے کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے پتا ہی نہیں چل رہا ہے جس میں القاعدہ بھی تھا اس میں ہوتی بھی تھے ان کے بھی دو فیکشن تھے اس میں حاجی صاحب کے بھی دو تین فیکشن تھے تو ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا تو اس کا اس کی صلحہ یہ تھی کہ میرا اس دن رات کو وہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں تو پھر میں اس دن آخری جو فلائٹ تھی ہماری جو نکلی اس سے واپس آیا اور پھر میں روز صبح پہلے اس سے جاتا تھا اور آخری سے آخری سے جاتا تھا اس میں ایک اور بات ہمارے سامنے آئے تھی کہ ایک بار کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ آپ کے فلائٹ کو جو ہے وہ اترنے نہیں دیا جا تھا وہ آخری دن کی بات ہے آخری دن جو ہے جو ہم کو سمیہ کی ونڈو دی گئی تھی انہوں نے سمیہ تو دے دیا تھا لیکن اس دن میں ہوای حملہ چل رہا تھا اور اس دن نکالنے کے لئے ہم کو تین جہاج کی عوض رکھتا تھا پرمیشن صرف دو کی تھی تو میں نے کہا کہ تیسرے کو بھی لے کے چلو اس کو ہم نے جو کال سائن دیا وہ وہ تھا جو ہم نے پہلے دن استعمال کیا تھا باقی جو دو تھے ان کے کال سائن الگ تھے تو وہ پہلے گئے ان کے سب سے آخر میں ہم تھے اور اس دن کچھ یمن کے لوگوں کو ہم اپنے جہاجوں میں بیٹھا کر لے گئے تھے تو ہر ایک جہاج کے اندر ہم نے الگ الگ کر کے ڈالے تھے کسی میں بیس تھے کسی میں پچیس تھے کسی میں چالیس تھے اور تاکہ سب کے اندر برابر رہے تو جب ہمارا کونٹیکٹ ہوا اے ٹی سی کے ساتھ تو اس نے کہا جی ابھی تو کوئی آپ کے آنے کے وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہوای حملہ چل رہا ہے اچھا بقیدہ وہاں پہ ہوای حملہ چل رہا ہے ہوای حملہ چل رہا تھا جو ہمارا جو سٹاف تھا تو انہوں نے کہا سر کیا کرنا ہے یہ چلتا رہتا ہے ایسے چیزیں ملیٹری میں ہوتی رہتی ہیں میں نے کہا جرہا اے ٹی سی کو کونٹیکٹ کرو ادھر جیڈہ کو کونٹیکٹ کرو بولے کی بھئی ہمیں تو پرمیشن ملی ہوئی ہے اترنے کی آپ اپنے ہوای حملہ کو واپس بلائیں تو ہمارے پہلے جہاج کے پاس میرے رکال سے دس منٹ کا سمجھ تھا اترنے کے لیے تب وہ جہاج واپس ہوئے ہم ان کے پیچھے تھے ہم کو ایٹی سی جو ہے بار بار کر رہا تھا کہ آپ کو پرمیشن نہیں پرمیشن نہیں پرمیشن نہیں ہے تو وہ مرتا تھا میں اس کو پھر دوبارہ مرتنے کے لیے کہہ دیتا تھا تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں میں نے کہا اس کو بولو کہ ہمارے جہاج کے اندر یمنی بیٹھے میں وہ واپس نہیں جا سکتے تو اس نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں تو میں نے کہا ہمارے جہاج کے اندر بیس لوگ ہیں وہ تو بہت کم ہیں میں نے کہا باقی اس کے اندر بھی ہیں تو میں نے سوچ کے بتاتا ہوں تھوڑے در کے بعد جب کوئی جواب جوب نہیں آیا میں نے اس کو کہا اس کو بولو جو بھی وہاں پہ فیول کا خرچہ ہے جو پارکنگ فیس ہے وہ پیسے ہمارے پاس ہیں پیسے نہیں پیسے نہیں ہمیں لینا نہیں تھا اب یہ ایک اس نے من کے اندر جو چیز آئی بول دی تو وہاں پہ جب یہ بتایا کہ پیسے تو ہمارے پاس ہے ہم کہتے ہیں کون دے گا تم کو پیسے تو دس منٹ تک شانتی رہی تب تک ہم نے کہا چلتے جاؤ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اب لینڈ کر سکتیو پیمنٹ کرنا کے لئے تو وہ تین جہاز ہمارے اترے اور اس کے بعد ہم کوئی بھارتی ہم نے وہاں پہ نہیں چھوڑا جو جن کو ہم ائرپورٹ تک لائے تھے اور سب کو ہم لے کر آئے ہیں آپ کو تو بہت سارے دیشوں نے بھی کونٹیکٹ کیا تھا امریکہ نے بھی کہا کہ وہ اپنے لوگ کو نکال نہیں پا رہے ہیں ارتالیس دیش کے ناغریکوں کو ہم نکال کر لائے تقریباً دو ہزار کے قریب لوگ تھے پانچ ہزار اپنے تھے دو ہزار بہار کے تھے تو ارتالیس اس میں یو ایس بھی تھا یوکے بھی تھا اورسٹیلیا بھی تھا جرمنی بھی تھا ان کے سب کی جتنے بھی ناغریک ہیں ان کے ناغریک ہیں موسیقی